بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایم ٹیل یعنی کہ ملت ریکٹرز اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس دفعہ ملت ریکٹرز ہمیں کتنا زیادہ بینفٹ دے رہا ہے کتنا زیادہ اٹیویٹن دے رہا ہے اور کیا اس کے اندر ہماری انفیسمنٹ محفوظ ہے اور اگر ہم اس کے اندر انفیسمنٹ کریں کیا اس کے اندر ملت ریکٹر پشتی برتبہ کی طرح زیادہ ہمیں ڈیویڈ دے گا یا ہمیں 300% ڈیویڈ دے گا تو اس کے اندر ہم اس کے اندر فنڈامیٹل انیلیسز کریں گے اور ٹیکنکل انیلیسز کریں گے اور اس کے اندر آرکیٹ ڈیسکس کرتے ہیں یہ آنچکہ ملت ریکٹر کا جو ٹریکٹر ہوئی ہے اس کے اندر سیچوشن ہے اس کے اندر کافی 3.76 روپیس کا ڈیگریز ہوا ہے ٹھیک ہے اور ڈی رنج اس کی تقریباً یہ رہی ہے اور یہ ڈی رنج میں اپنا موسیلی لور سائٹ کے اوپر اب تر چلتا رہا ہے ٹریکٹر ٹو ویس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی ہائی کے اوپر جا رہا ہے انٹرڈے کی سپورٹ اس کی تقریباً یہاں پر ہے اور اگر دیکھا جائے تو سال بھر کے اندر یہ تیس پرسنٹ پروفٹ آرڈی دے چکا ہے سکس منس کے حساب سے گیارہ پرسنٹ تھری منس کے حساب سے تھرٹی نائن پرسنٹ اور یہ ون ویک اور ون منت کا اس کا پروفٹ ہے اگر چارٹ کے حساب سے بات کی جائے تو سبحان تو اس کا آغاز کچھ بہتر ہوا تھا لیکن جیسے اسے وقت تو ذاتہ گیا انڈکس کی پوزیشن خراب ہوتی گئی تو اس کے بعد اس نے اپنے نیچے کی طرف موف کی اور یہ یہاں سے ہوتا ہوا آستہ 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 یہ یہاں پر آکے کلوز ہوا تو تیسن کا آغاز کچھ بہتر رہا لیکن اس کے بعد مومنٹ اس کی آنکھیں رکھنے جا کے ڈاؤن ہو گئی اس کی جو اس بات کنڈیشن ہے کافی اچھی ہے ڈیویڈن کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اس کے سکس پوائنٹ فور ان کا ڈیویڈن ڈیویڈ ہے جو کہ آج کے جو بینک کے سیویڈ کاؤنٹس نورما سیویڈ کاؤنٹس سے بہتر ہے آپریٹنگ گروس پروفٹ بھی اس کا اچھا خط ہے ٹھیک ہے اس کنڈیشن کر رہا ہے ریٹن آن ایسٹ پر یہ اچھے کنڈیشن میں دے رہا ہے ریٹن آن ایکوٹی اس کی 43 ہے جس لیو کہ بہتر سیویڈ کنڈیشن کر رہا ہے یہ ریشو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بائیس اشاریہ ایک چھے جو کہ انڈسٹری کے حساب سے بہتر ہے یہ آگر ہم اس کی اکسان سٹاک ایسچینج کی ویب سائٹ پر دیکھیں تو اس وقت یہ اس کنڈیشن کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے جسے ہم نے پہلے پہ دیکھا تھا 30 پس پیئر میں بینیفٹ آلوڑی دے چکے اگر ہم نے سال کے شروع پر اندر اس کو گیا ہوگا اور اس کا پرائیس تو ارنگ ریشو یہاں پہ یہ ٹی ٹی ایم کے حساب سے ہے ٹھیک ہے تو یہ بائیس ٹو پائیٹ ٹھیک کے حساب سے چلوا ہے اچھا جو خاص بات اس کے اندر ہے جس کی ویس ایسٹر کو سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں فانیشن کے اندر اس کو اگر دیکھیں تو دو ہزار بیس ایک ایس بائیس اور یہ تیس ہے اچھا یہ بڑی اپورٹن نمات ہے جس کی ویسے اس کو ہم سٹوک کے اوپر انیلیسز کر رہے ہیں اور انیلیسز یہ کوئی بائیس ارکال نہیں ہوتی لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خود ہی آپ کو ایک ایڈیا ہو جائے گا کہ اسی سٹوک کے اندر کتنا پوٹنشل ہے سب سے امپورٹنٹ بار جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں دو ہزار بیس ایک ایس بائیس تھی اندر چلا بیس میں اس کی سیل کتنے تھی ٹھیک ہے ایک ایس کے اندر یہ فورٹی تری پھر ففٹی تری یہ کم ہوئی ہے فورٹی فور ہوئی ہے لیکن یہ پشتے والے دو ہزار بیس ایک ایس سے بہتر ہوئی ہے اچھا ہے پروفٹ آفٹ ٹاکسیشن دیکھیں تو اس کا پروفٹ آفٹ ٹاکسیشن یہا رہا ہے ٹک ہے یہاں سے چلا تا ہے یہاں گیا یہواڑا ہے اور یہ کم آئے اچھا یہ جو ہے نا ٹرکٹر ٹرکٹر کا نا ہے سائیکلکل مومنت ہوتی ہے کبھی یہ کم جاتا ہے کبھی یہ بڑھتا ہے پھر یہ دیچے جاتا ہے پھر یہ اوپر جاتا ہے اب اس کی جو مومنت ہے تو یہ نیچے سے اپنے سائٹ پر جارہی ہے اچھا یہ دیکھئے ابھی سیونٹین پوائنٹ سیکس پنٹ تھا ھیک ہے اس کو سترہ سامنے دیجے چلیں سترہ شریعت چھے قوارٹر لیپ آجاتا ہے یہ تے سافت تھا یہ دوزار چواریس کا اب امپورٹنٹ بات جو ہے خاص بات کوئی دیکھئے کہ اس وقت کورٹر ورن میں پچھتے سال حالانکہ یہاں پہ دیکھے جائے بچھا والیس تھا یہاں پہ دیکھے جائے چھے اور یہ آرہا ہے بیس کتنا فرق ہے سکس تریز آئیٹین تین گناہ سے زیادہ اس کی سیس ہو چکی ہے اچھا یہ دیکھئے فور فور تری تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ تو پوائنٹ ٹو ون بہت زیادہ اس کا پروفٹ افر ٹیکسیشن میں اضاف ہوگا ہے ای پی ایس لیکھ لیجئے دو تھی خالی اور اب تقریباً کتنی ہو گئی ہے کیارہ بہت اچھا خاصہ اس کے اوپر ای پی ایس اس کی آئی ہے فرسٹ کورٹر میں اور اس کی اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دس فسکلی سے جون ہوتا ہے یعنی کہ جب جسمبر آنے والا اس کے اندر اس کا ہافرلی ریزرٹس آئیں گے اچھا یہ دیکھئے اس کے اندر بیسک اس بہت 23 ٹھیک ہے گراس پروفٹ مارجن ایک اچھا مارجن ہے اور یہ 23 کا ہے تو یہ دم آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے کہ اس دفعہ گراس پروفٹ مارجن اس کا پورٹر کے حساب ساکتے دیکھا جاں تو بہتر ہوگا اچھا امپورٹنٹ بات جس کی بیٹیس اس کی سٹاک کو ڈسکس کر رہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھئے یہ ایرلی ہو گیا اس کا ایرلی کے اندر ایک سو پچاس پسند یہ دیا تھا اور فانلی ڈیویڈن اور یہ بونس چیز سے پہلے اس نے دیا تھے ٹھیک ہے پھر ہاف ایرلی کے اندر پشتے سار اس کے اندر 22 جو تھا 22 کے اندر بیسکتے ہیں اس طرح کا ڈیویڈن بھی دیا تھا اور بونس بھی دیا تھا اب کی بار اس کا زیادہ پروفٹ ہونے جا رہا ہے تقریباً اپنے اس کو سرپاس بھی کرے گا اور یہ بونس بھی دے گا ٹھیک ہے وہ سکتا ہے کہ اس کا جو پروفٹ کی اس پر سیچوشن چلی ہو کئی گناہ زیادہ جا رہی ہے ایپیس اب کیوں پتا رہی ہے کہ 2 کا ڈبل ہوتا ہے 4 4 کا ڈبل ہوتا ہے 8 ٹھیک ہے تو 8 کو بھی سمجھ لیں 0.5 اور مرحال لیں تو تقریباً یہ ابھی تقریباً یہاں تک پورٹ چکا ہے ٹھیک ہے تقریباً اس کو بارہ ہی سمجھ لیں گے تو امید ہے کہ اچھا سٹاک رہے گا اور انشاء اللہ طرح اس سے بہت اچھا بینیفٹ ہوگا اس کے اندر اب انٹری کو جو پوائنٹ بن رہا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کا اب امٹیل کے جو ہے چارٹ ہے ٹھیک ہے اب اس چارٹ کرتا آپ مومنٹ دیکھیں تو یہ مومنٹ یہاں سے آپ دیکھئے اس کے والیومز کو انٹر ہوئے ٹھیک ہے اب ضائع سی بات یہ تفات پرانے ہو گئی اب یہ تکل چکا دوسری بار جو اس کے لیول تھا وہ یہاں پہ ہوا یہ اس لیول پہ چلا پھر یہ اس کی انٹری پر یہ پل کو دیکھے تقریباً یہ سیدھا 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 چلی رہا تھا ٹھیک ہے پھر واپس یہ تھوڑا سے اس پہ مومنٹ آئی وہ جو اپتوبر کا مہینہ تھا جو ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں اس مومنٹ کو آپ چھوڑ دیئے تو اب سمجھے کہ یہ واپس اس نے یہاں پہ اپنے اسی لیول پہ اب اس کے بعد اس میں تھوڑا سے اضافہ ہوا پھر یہاں پہ اس کے ایکچلی مومنٹ شروع ہوئے نومبر کے مہینے میں جب ہر جگہ سٹاک اپتے ہوئے تو زائر سی بات ہے اس نے بھی اپنی مومنٹ دکھائی ہے اب یہاں سے اس نے اٹھا کے یہاں تک کیا پھر اس پہ تھوڑا سے کریکشن آئی پھر یہ اپنی مومنٹ اس نے جب تھوڑا سے سٹاک اوپر جاتا ہے پھر دیچھا آئیتا ہے تو اب تھی آپ کو زگزگ سیٹویشن میں دکھاتا ہے زگزگ چلائز کے یہاں پہ کونسولیڈیٹ ہوا پھر اس نے یہاں پہ جا کے اپنا پاور پکڑے پہ یہ گیپ بنایا پھر گیپ بنا کر اور اوپر گیا اب گیپ بنانے کے بعد ایسی بات ہے جب وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں تک جائے گا تو ظاہرے پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوتی ہے یہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی چیزیں ہوئیں اور یہ تھوڑا اٹھ تو اٹھتے اب تاں نیچے آگیا تکلیب یہاں سے جتنا اوپر گیا تھا پورا آخر تک نیچے تک نہیں آیا یہ اب تاں تکلیب 50% سے اپر واپس موو اپ کیا موو اپ کے بعد پہ اس نے یہ سیٹویشن یہاں پہ دیا یہاں پہ ایک ٹریڈنگ بیو کے اندر ایرر آ رہا ہے اس پہ یہ ڈیٹا نظر نہیں آ رہا یہاں پہ کہ آپ دیکھیں ٹریڈنگ بیو میں یہ اٹھارا ہی کندل ہے اس کے بعد یہ پندر آگئے چودہ آگئے پندر آگئی کندل اس پہ میسنگ ہے تو ہم نے ٹریڈنگ بیو والاکر ویسے انفارم کر دی ہے ان کو ایمیل بھی کر دی ان کو ریپلائی بھی آئے کہ وہ اس پہ ورک آٹ کر رہے ہیں یہ ڈیٹا ایک میسنگ ہے تو آپ نے ذہا سے دھیان رکھنا ہے اس چیز کے اوپر کہ اس ڈیٹا پیسنگ کے بارے سے کہ یہاں پہ کلکولیشن غلط نہ ہو جائے تو خیر ابھی اس پہ سیچویشن دیا گی کیونکہ مارکٹ کے اندر سیلنگ ہوئی ہے لوگوں نے اپنی پروفٹ ٹیکنگ کی ہے وہ سٹاکس جو تھوڑا اوپر گئے تھے بزائیسی باتیں وہ سیل ہوئے تو ابھی اس پہ سیچویشن یہاں پر آئی ہے اب اس کی سیچویشن بند رہی ہے وہ یہ بندی ہے کہ اس نے یہاں سے پاور پکڑی تھی اوپر جانے کے لئے لیکن پچھتے دنوں ایسی کہ جو انڈیس ڈاؤن ورس کی وجہ سے سیچویشن تھوڑی سے اس کے ڈاؤن ہوئی ہے ٹیک ہے اب اس کے بعد تقریباً یہ اس جگہ پہ آئے ہوئے اب یہاں سے اس کا کیونکہ ریزرز اب قریب ہے دسمور کلوزنگ کی قریب ہے ٹیک ہے اور اندیس تاریخ تقریباً لگ رہی ہے ٹیک ہے اب اس نے پاور پکڑنی ہے اور اس نے جانا ہے اوپر کی طرف یہاں پہ ٹیک ہے یہ تھوڑا سا اس میں ممکن ہے کہ تھوڑا سا کریکشن آ جائے تھوڑا سا اس کے اندر مومنٹ ہو سکتا ہے نیچے گیرے تھوڑی بہت it depends کہ وہ اپنا رہے جو کہ اسی کے جو انڈیس سے وہ کیسے جا رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کی مومنٹ اپ کی طرف چاہے گی ٹیک ہے تقریباً اچھا پوٹینشل ہے اس کے اندر اور اگر اس کے اندر دیکھا جائے یہاں گئے قریب کے اندر کوئی بھی ریزسٹنس اس کو آئے یہاں پہ نہیں مل رہی ہے جو آرڑی اس آئی اپنے یہ مومنٹ کو چلاتا چلاتا چلاتے یہاں اوپر تک آ چکا ہے اس لیول پہ ٹیک ہے پروفیٹیویٹیز کی کافی انکریز ہے اور جیسے ہر ایک سیسی بات اس پر پیئرز کی آرڑی انٹری ہوئی ہے کچھ نے اس مقام پہ انٹر کی تھی کچھ نے اس مقام پہ کی ہے اور باقی جو پیئرز تھے وہ اس جگہ پہ انٹر ہو چکے ہیں یہ جو آپ کو کنڈل دکھ رہی ہے اس طرح پر اوپر جانا تھی لیکن زیادہ سے پروفیٹ ٹیکنگ ہوئی اور خود دیکھئے یہ بہت اچھا والیوم ہے یہ جو والیوم یہاں پر آیا تھا تقریباً ٹیک ہے تقریباً یہ والیوم یہاں پہ مزاری سی بات ہے جن لوگوں نے اتنا بڑے والیوم یہاں پہ لیا تھا ٹیک ہے اب یہاں سے یہاں تک یہ اندر جو ان کی پروفٹ ہوا تو زیادہ پروفٹ ٹیکنگ تو وہ کریں گے پروفٹ ٹیکنگ اس کے تقریباً کی گئی ہے اور پھر یہاں سے محصید انٹریو ہے اس کے اندر ٹیک ہے اور زیادہ ایسی بات ہے اس کے جیسے جیسے میں ریزرٹس کریب آئیں گے دسمر کلوز ہوگی اس کی بورڈ میٹنگ وغیرہ نہ ہوس ہوگی تو اس کے اندر ایک اچھی اپورچنٹی ہے تو یہ کوئی بائی سیل کال نہیں ہے دیکھیں جس سٹاک شوز کہ اس نے ایکچولی کافی اوپر تک جانا ہے اچھا اس کے لیویل پر بات کر دیجئے تو اس وقت اس کی سکس سکس ہنڈرڈن تھرٹی پوائنٹ ڈائن کو پر چل رہا ہے ٹیک ہے اس کے یہ جو ہم نے لائن لگائی تھی اس کی پوزیشن تھی یہاں پر دینے کی کیونک یہاں پر بریک آؤٹ ہو رہا تھا پھر یہ ٹائم تو دکل چکا اب یہ اس وقت یہاں پر ہے یہاں سے تو اس کی موف ہوگی تقریباً یہ یہاں سے کر کے یہ سکس ہنڈرڈ نائنٹی تری یہ جو سکس ہنڈرڈ نائنٹی تری یہاں پر جائے گا پھر اس کے بعد یہ جائے گا تقریباً سات سو تیرہ کے اوپر ٹیک ہے اور اگر دسمبر یا جنوری کے اندر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ by end of December یا جنوری کے شروع میں یہ یہاں تک پہنچ جائے لیکن یہ زائسی بات ہے یہ ایک دن کردہ نہیں ہوگا یہ اس دنہ کچھ زائسی بات ہے اپ ان ڈانس ہوں گے کیونکہ سٹاک مارکٹ کے اندر بھی ویسے بھی کرکشن ہا رہی ہے وہ لوگ جو اس پہ انٹری لینا چاہیں بہت دے سکتے ہیں بہت اچھا سٹاک ہے ہماری طرف سے کوئی ریگومنڈیشن اور بائک اللہ نہیں ہیں لیکن اس پہ ویری گود سٹاک اور مارکٹ کے اندر یہ پیئر ہے ٹریکٹر کے فیلد جو ٹریکٹر کے اندرسٹری اس کے اندر یہ نمبر ون پہ ہے اور مارکٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں کافی سیف انویسمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر آپ اس میں لینا ہے انٹری کرنا چاہے تو اس میں کر سکتے ہیں اور ایک اچھی پوفرابیلیٹی کی اس کے اندر امید ہے اچھا یہ اس کی سٹیلمنٹ کی رپورٹ ہے جیسے آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر قسمبر 15 اور یہ اس کے اندر جا رہی ہے سٹیلمنٹ کی کیونکہ کتنے اچھی اچھی سٹیلمنٹ اس کے اندر جا رہی ہے اچھا سٹیلمنٹ means کہ لوگوں نے اسے سٹوک کو بائے کیا اور اس کو ہولد کیا انٹریٹ ٹریڈنگ نہیں کیا ویسے بھی بڑا سٹوک ہے یہ ٹھیک ہے تو لوگوں نے ابھی اس کے اندر جاسけنا انٹریٹ ٹریڈنگ نہیں کرتے ہیں یہ بہت اچھی اس کی سٹیلمنٹ بھی بھی شیعہ جا رہی ہے کہ سب سارا سٹوکی ٹھیک ہوا بہت اچھا اس کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوگ اس کو ہولد کر رہا ہے کچھ چیز اگر آپ اسے سوال کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور مزید ایک اور ویڈیو بھی شیئر کرنے والے ہیں جس کے اندر ہم بتائیں گے کہ ایک اور دو سٹاکس کون سے ہیں جس کے اندر اس ہفتے بہت تیزیر آئے گی اور ایک اچھا اپورچنوٹی پروفٹ کی ہے اس کے اندر اس ویڈیو کو سے پہلے جو دو ویڈیوز ہم نے پوست کی تھی لازمی طور پر اس کو دیکھ لئے گا تاکہ آپ کو سمجھ سکیں کہ کس سٹاکس کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں تاکہ پروفٹیبلٹی جس سے زیادہ ہو اور سیف انویسمنٹ ہونا ضروری ہے اور اچھے سٹاک میں ہی کام کرنا ہے کسی ایسے سٹاک پر کام نہیں کرنا جو کے نقصام دے ہو اور جو سٹے والے سٹاک ہو ایک اچھے سٹاک اپورکرمنٹ کیا ہے اس کی پشتھی ویڈیوز سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی پوری سٹاکس سمجھ پائے گی کس طرح کے ساتھ اس پر برک آؤٹ کر رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو بس ہمیں ایک اور بنانے والے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو بھی دیکھئے گا اور کہ آپ ایک اچھا بینیفٹ اس بھی اٹھا سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ